چلے ہم کو کچھ تصویریں دکھاتے ہیں دراصل لکھیم پھرکھیری میں باڑھ کے حالات ہیں اور وہاں پر مکہ منتری یوگی آدتنات گراؤنڈ زیرو پر پہنچے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات صرف ہوای سرو ایک شڑ نہیں کرتے وہ گراؤنڈ زیرو پر اترتے ہیں باڑھ کے پانی موترتے ہیں گاؤں تک جاتے ہیں بوٹ کے ذریعے اور وہی تصویر ایک بار پھر سے یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے مکہ منتری یوگی آدتنات نے آج باڑھ گرست علاقوں کا ہوائی سرو ایک شڑ بھی کیا پرباوت پرواروں کو رات سامنگری دی اور ایک بار پھر سے گاؤں میں پہنچے ہیں پیلی بھیت کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اور کچھ دیر پہلی کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جب مکہ منتری یوگی آدتنات نے ہوائی سرو ایک شڑ کیا ہے دراصل کئی ایسے زلیں اتر رہا پردیش کے جہاں پر بار جیسے آلات ہیں ندیوں کا جلستر بڑھا ہے نیپال سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ہر سال کچھ زلوں میں بار جیسی سیتی پیدا ہوتی ہے اس بات میں وہی سیتی دیکھنے کو مل رہی ہے کچھ علاقوں میں زبردست بارش ہو رہی ہے اور کئی گاؤں جلمگ نو گئے ہیں فصلیں ڈوب گئی ہیں سڑکوں پر بھی پانی بھر گیا ہے کئی جگہوں پر ریلوے لائن شتگرس ہوئی ہے ایسے میں مکہ منتری یوکی آدتنات خود ہوائی سرو ایک شڑ کر رہے ہیں آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں لیکن اب یہ دیکھئے اب یہاں پر امام کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری یوکی آدتنات بوٹ پر سوار ہیں یہ لائیو تصویریں امام کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری یوکی آدتنات پر بھاوت لوگوں تک پہنچنے کا پریاز کر رہے ہیں ان کے ساتھ سوطندر دیف سنگھ موجود ہیں جل شکتی منتری اور مکہ منتری یوکی آدتنات لکیم پور کیری میں ان کی موجود کی ہے اور وہ پروہاوت علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں اندھکاریوں سے پوری جانکاری لے رہے ہیں انڈی آرف کی بوٹ پر سوار ایک بار پھر سے مکہ منتری یوکی آدتنات کو آپ دیکھ سکتے ہیں کئی گاؤں دردفل جلمگن ہو گئے ہیں افان پر کئی ندیائیں لکھیم پور کا بھی حال کچھ اسی طریقے کا ہے اس لئے وہاں پر رہت اور بچاؤ کارے پریشاسن کس طور پر چلا رہا ہے واقعی میں لوگوں تک رات سمگری پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے حالات کیسے ہیں یہ صرف مکہ منتری زرہ مکھیالے سے اپ ڈیٹ نہیں لیتے ہیں آدھکاریوں سے گراؤنڈ زیرو پر جاتے ہیں اور گراؤنڈ زیرو پر دیکھتے ہیں کہ واقعی میں جو پریشاسنی کادکاری انہیں جانکاری دے رہے ہیں ان کی سچائی کیا ہے اور اسے اور بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ مکہ منتری یوگی عادتنات کا کام کرنے کا سٹائل ہے کام کرنے کا تاریخہ ہے اور ایک بار پھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری یوگی عادتنات بوٹ پر سوار ہیں نہ صرف ہلیکوپٹر سے بلکہ آپ زلہ مکھیالے میں پہنچ کر کے وہ سمیقشہ کرتے ہیں بار کے حالات سے نپٹنے کے لئے جو تیاریاں کی گئے اس کی سمیقشہ کرتے ہیں ساتھ میں وہ گراؤنڈ زیرو پر پہنچتے ہیں جو گاؤنڈ ڈوبے ہوئے ہیں جن کا سمپرک باقی علاقوں سے ٹوٹ گیا ہے کٹ گیا ہے بارش کی وجہ سے پانی بھرنے کی وجہ سے ان گاؤں تک مکہ منتری جاتے ہیں اور وہاں کا حال لیتے ہیں یہ دیکھیں دو تصویریں ایک گراؤنڈ زیرو پر آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات کو بار کے پانی میں ان کی بوٹ چلتی ہو دکھائی دے رہی ہے اور دوسری طرف ہوای سرویکشڑ کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب مکہ منتری یوگی آدتنات نے ہوای سرویکشڑ کیا ہے ہیلیکوپٹر سے دراصل عام طور پر نیتا ایسی طریقے سے کرتے ہیں جو عدیقاری ہوتے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے جائزہ لیتے ہیں ہوای سرویکشڑ کرتے ہیں لیکن مکہ منتری صرف ہوای سرویکشڑ نہیں کرتے وہ گراؤنڈ زیروں پر بھی جاتے ہیں یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیلی بھیت کے تصویر دیکھئے پیلی بھیت میں ہوای سرویکشڑ کیا اس کے بعد گراؤنڈ زیروں پر گئے لوگوں سے ملاقات کی رات سمگری باٹی اور اب لکھیمپور کھیری پہنچیں مکہ منتری یوگی آدتنات سیدھے بوٹ سے پرباوت علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں پرباوت علاقوں کی پوری جانکاری وہاں پر عدیقاریوں سے سمندت و بھا کے منتری سے لے رہے ہیں تو مکہ منتری یوگی آدتنات کی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات دونوں تصویروں میں دکھائے دے رہے ہیں دو الگ لگ زیروں کی تصویریں ہیں پیلی بھیت میں ہوای سرویکشڑ کیا مکہ منتری یوگی آدتنات نے اور وہاں پر گراؤنڈ زیرو پر بھی گئے لوگوں کے بیچ رات سمگری بانٹی بچوں سے بات چیت کے ان کا حال چال جانا اور دائینی طرف اب لکیم پور کھری کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہے ہیں جو باردرست علاقہ ہے وہاں پر مکہ منتری یوگی آدتنات بوٹ سے سرویکشڑ کرتے ہوئے پوری جانکاری لیتے ہوئے حالات کے بارے میں خود جازہ لیتے ہوئے آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں تو جولائی میں جل ستم دیکھنے کو مل رہا ہے اتر پردیش کی کئی زلیں جل مگنا ہو چکے ہیں پیلی بھیت اور لکیم پور کھری وہ زلیں جہاں پر حالات زیادہ خراب ہیں اس لئے مکہ منتری یوگی آدتنات یہاں پر ایکشن موڈ میں ہیں آدھیکاریوں کو الیٹ موڈ پر رہنے کے آدیش مکہ منتری یوگی آدتنات نے دیئے ہیں اور خود بھی الیٹ موڈ پر کام کرتے ہوئے آکٹیو موڈ پر کام کرتے ہوئے لگا تھا آپ سکریتہ وہ دکھا رہے ہیں پر بھاویتوں تمام رہات سمگری پہنچے انہیں کسی طرح کوئی دقت نہ ہو یہ سنشت کرنے کے لئے مکہ منتری یوگی آدتنات بارگرس علاقوں میں ان کی موجودگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں پیلی بھیت اور لکیم پور کھری کی تصویریں ہیں جہاں پر مکہ منتری یوگی آدتنات پہنچیں بارگرس علاقوں کے حالات کی جانکاری لینے کے لئے پیلی بھیت میں ہوائی سر وکشل کیا مکہ منتری یوگی آدتنات نے زلہ مکیہ لے گئے وہاں پر باتچیت کی عدکاریوں سے حالات کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائزہ لیا اور اب لکیم پور کھری بھی پہنچیں مکہ منتری یوگی آدتنات ان کے بوٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں انڈی آرف کی بوٹ ہے انڈی آرف کی جوان ان کے ساتھ موجود ہیں اور پرباوی تلاقوں کا دورہ کر رہے ہیں بوٹ سے مکہ منتری یوگی آدتنات اس کے بعد جیسا کی وہ عام طور پر کرتے ہیں وہ لوگوں کی بیٹ جائیں گے ایسے امید ہے یہاں پر بھی لوگوں کی بیٹ جائیں گے ان سے بات چیت کریں گے حالانکہ پوری ریپورٹ انہوں نے پیلی بھیت میں بھی لے لی آدھکاریوں سے لوگوں کو کس طرقے کی سائطہ پہنچائی جا رہی ہے یہ بھی انہوں نے آدھکاریوں سے جان کرے لیے یہ دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں بوٹ پر سوار مکہ منتری جوگی آدتنات کو آپ دیکھ سکتے ہیں دائنی طرف لکیمپور خیرے میں اور ہیلیکوپٹر پر سوار بائیں طرف پیلی بھیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں جوگی آدتنات مکہ منتری ان کے سکریتہ بارگرس علاقوں میں بہت زیادہ ہے ہر بار بستر کے حالات جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو مکہ منتری گراؤنڈ زیرو پر اترتے ہیں گراؤنڈ زیرو پر جا کر کے وہ حالات کی جانکاری لیتے ہیں صرف ادھکاریوں سے جانکاری نہیں لیتے بلکہ خود موقع پر پہنچتے ہیں لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تیاریاں جو کی گئی ہیں ادھکاری جو دعویٰ کرتے ہیں ادھکاری جو جانکاری دیتے ہیں مکہ منتری کو وہ پرکتے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات اور کس طریقے سے پرباویتون تک رہت سبنگری پہنچائی جا سکتی ہے انہیں اور کیسے رہا دی جا سکتی ہے یہ بھی سنشک کرتے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات یہاں فیلال ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں جو گاؤں ہیں پوری طریقے سے جل بگن ہیں راستے جو ہیں وہ بند ہیں اور یہاں پر لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں لوگ اپنے گھروں پر موجود ہیں پانی بھرا ہوا ہے جھوپڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں گھروں کے چھت پر لوگوں نے شرر لے رکھی ہے اور لکھیم بور خیریہ میں ناو سے بار کا سرویکشن کر رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات یہ ان تصویروں میں دیکھیں یہاں دیکھیں مکہ منتری یوگی آدتنات کو ناو پر سوار ہیں اور انڈی آرف کی ٹیم کے ساتھ ویباگی منتری اور عدھکاریوں کی موجودگی میں پوری جانکاری مکہ منتری یوگی آدتنات لے رہے ہیں بارگرس علاقوں میں جا رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر دراصل حالات کیا ہیں اور اگر پانی بڑھتا ہے تو اس کے لئے انتظامات کیا کیے گئے ہیں تمام ایسی جانکاری مکہ منتری یوگی آدتنات لیتے ہیں فیلال یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات کو آپ دیکھ سکتے ہیں ستندیر سنگھ موجود ہیں ان کے سیوگی کیابرنٹ میں سیوگی ہے ان کی موجودگی یہاں پر ہے اور عدھکاریوں کی موجودگی ہے بوٹ پر تو یہ لگتار تصویریں آ رہی ہیں لکیم پور کیری سے جو تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں لہروں کے بیر سی ام کا سروے آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ہوای سرویکشن نہیں کرتے مکہ منتری یوگی آدتنات ناؤ پر سوار ہو کر کے بوٹ پر سوار ہو کر کے تو بھاویت لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں اور گاؤں کا حالات دراصل ہے کیا یہ آپ زلہ بکھیالے میں بیٹھ کر کے عدھکاری جو بتائیں گے اس سے آپ نہیں سمجھ سکتے اور یہ بات بکھو بھی مکہ منتری یوگی آدتنات جانتے ہیں اس لئے ہر سال جب جب بارک آتی ہے کہیں پر بھی مکہ منتری یوگی آدتنات اسی طریقے سے بوٹ پر سوار ہو کر کے پر بھاویت علاقوں تک پہنچتے ہیں اور وہاں پر جائزہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں پرکتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اور بہتر انتظامات پر بھاویتوں کے لئے کیسے کیا جا سکتا ہے اور پرشاستر نے جو انتظامات کیا ہے اس میں اور صدھار کی ضرورت ہے تو اسے لے کر کے بھی نردیشت مکہ منتری یوگی آدتنات تام طور پر کرتے ہیں بال پر بھاویت علاقوں کا سروے اس وقت چل رہا ہے اور مکہ منتری یوگی آدتنات خود سروے کرنے کے لئے گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں پانی میں موجود ہیں بوٹ پر سوار ہو کر کے وہ گراؤنڈ زیرو پر حالات کے بارے میں پوری جانکاری لے رہے ہیں بوٹ سے مکہ منتری یوگی آدتنات ایک پڑے شیطر میں انہوں نے سروے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لگتار ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ان کے بوٹ آگے بڑھتی جا رہی ہے اور یہ عائشی علاقہ ہے جہاں پر صرف اور صرف پانی پانی دکھائی دے رہا ہے کچھ مکان دکھائی دے رہے ہیں جھوپڑے دکھائی دے رہی ہیں اور مکان کے اوپر مکہ منتری یوگی آدتنات کو دیکھنے کے لئے لوگوں کی موجودگی ہے دراصل لوگوں کی مجبوری بھی ہے کیونکہ گرانڈ فلور پر جو ہے وہ پانی بھر گیا ہے ایسے میں لوگوں نے گھروں کے چھت پر شرن لے رکھی ہے وہیں پر کھانا پینا ہو رہا ہے اور جہاں پر حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں وہاں سے انڈی آرہ اور اسڈی آرہ کی ٹیم لوگوں کا ریسکیو کر کے سوکشے جگہ پر پہنچانے کا کام بھی لگاتار کر رہی ہے تو مکہ منتری یوگی آدتنات یہاں پر حالات کا جائزہ لیتے ہوئے پرباویت علاقے میں پہنچے مکہ منتری یوگی آدتنات آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں انڈی آرہ کے جوانوں کے ساتھ مکہ منتری یوگی آدتنات جائزہ لے رہے ہیں بارگرست علاقے کا تو یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لکیم پورکیری کی تصویریں ہیں لکیم پورکیری میں بار سے بار کا سروے ناو سے بار کا سروے کر رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات جس کی تصویریں لگتا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کچھ گھنٹے پہلے پیلی بھیت میں مکہ منتری یوگی آدتنات موجود تھے وہاں پر سمکشا کی ہوائی سروے کیا لوگوں کی بیچ گئے لوگوں کی بیچ سرہات سمگری کا وطرل کیا اور اب لکیم پور میں مکہ منتری یوگی آدتنات پہنچے ہیں لہروں کے تانڈب کو آپ دیکھ سکتے ہیں لہریں یہاں پر افان مار رہی ہیں لیکن مکہ منتری یوگی آدتنات ان لہروں کو چیرتے ہوئے پرباوی تلوگوں تک پہنچے ہیں وہاں کے حالات کا جائزہ لی آئے اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ لگتار آکے بڑھتے ہوئے مکہ منتری یوگی آدتنات کی ناؤ جا رہی ہے یہ لگتار تصویر امام کو دکھا رہے ہیں نون سٹوپ تصویر امام کو دکھا رہے ہیں مکہ منتری یوگی آدتنات سوار ہیں اور پرباوی تلوگوں کا دورہ کر رہے ہیں ادھیکاریوں سے پوری جانکاری لے رہے ہیں اور اس کے بعد سمیق شاہ بیٹھا کھو گی ادھیکاریوں کو نردیشت کریں گے ان علاقوں میں کس طریقے سے اور رہت لوگوں تک پہنچائے جا سکتی ہے لوگوں کو کیا وہاں سے نکالنے کے ضرورت ہے یا ابھی پانی کے ستھی کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے دلیپ میشاہ مارس ایوگی اس خبر پر باتچیت کرنے کے لئے فون لائن پر موجود ہیں دلیپ کون سا علاقہ ہے جہاں پر مقیم انتری اس وقت لگتار یہ بوٹ پر سوار ہو کر کے ناو پر سوار ہو کر کے سروی کر رہے ہیں چلے دلیپ سے آگے ہم باتچیت کریں گے فیلال ہم آپ کو لگتار تصویریں دکھا رہے ہیں یہ لکیم پور کیری ہے اور لکیم پور کیری میں باڑھ کے ستھی کیا ہے آپ ان تصویروں میں اندازہ لگا سکتے ہیں ان تصویروں کے آدار پر جہاں تک نظرے جا رہے ہیں کچھ پیڑ دکھائی دے رہے ہیں اور پانی پانی دکھائی دے رہے ہیں جو دیائشی علاقے تھے وہاں پر لوگوں کی موجودگی ضرور تھی علاقے کو چھوڑا نہیں گیا ہے علاقے کو خالی نہیں کرایا گیا ہے کیونکہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ستی نینتر میں ہے باڑھ کے پانی گھروں تک پہنچا ہے نیچل علاقوں میں پانی میں گھر ڈوب گئے ہیں لیکن جو اوپر کے علاقے ہیں وہاں پر لوگوں کی موجودگی ہے لوگ گھروں کے چھت پر چھرڑ لیے ہوئے ہیں ایسے میں مکہ منتری جو کی عادتنات خود موقع پر پہنچے ہیں جائزہ لینے کے لیے